بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتار چڑھاؤ میں ہوتا ہے جیسے ہی ریٹ سٹک ہوتا ہے بیج مارکیٹ میں نہ آ رہی ہو تو منڈیاں سنسانسی لگتی ہیں لیکن بروکرز کو زیادہ تار ہٹ کرنا مجبوری ہے تقریباً ایک ماں سے بتا رہے ہیں کہ بیج نہیں ہے اور ملرز کو بھی روز چالی سے پچاس گاڑی بھی چاہیے تو ان کو مال کا ہاں سے مل رہا ہے ناظرین پہلے جب بھی مونگ میں گھبرات بنی تو کافی ٹائم جھولے جھولاتی رہی لیکن اس بار جیسے ہی گھبرات کا سامنا ہوا تو صرف دو یا تین دن کے لیے غلم انڈی پپلہ میں سات آزار دو سر پی تک گاک موجود ہے لیکن سیلز بہت زیادہ کمزور ہے حالات کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن ماہ رمضان میں بھی کاروبار سست ہو سکتا ہے گندم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ گندم کی مارکیٹ کسی بھی وقت دوبارہ مزید گرم ہو سکتی ہے اسلام آباد مارکیٹ میں چار ہزار پانچ ستر پی جیسے حالات سے واضح کر دیا کہ مارکیٹ کو دو چار دن اوپن کر دیا تو گندم ایک بار پھر بڑا جمپ لگا سکتی ہے غلم انڈی پپلہ میں گیارہ ہزار میں بھرپور گاک موجود ہے گندم کے اڈمان سعودے جاری ہیں سٹے باز کھلاری کوئی بھی موقع ہاتھ سے نکلنے نہیں دے رہے واضح رہے کہ گندم کی دو ہزار چوبیس میں بہت بڑی افرہ تفری اور آگ بگولہ مارکیٹ ابر کے سامنے آئے گی سرسو مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے سرسو مارکیٹ میں اتار چڑھو ابھی سے شروع ہو چکے ہیں اور گندم کی جگہ کنولا اور سرسو نے بڑی بے دردی سے جگہ مضبوط بناتی ہوئی کیش فصل کے نام سے انقریب جانی جائے گی غلم انڈی پپلہ میں سرسو کا کام آنے والے دنوں میں بڑھتا جائے گا اس فصل کی یہ خصیت ہے کہ ظلہ میاں والی کی فصل میں آئل کی ایوریج بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اچھی فصلوں میں یہ تصور کی جاتی ہے سات ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان رہنے والا ریٹ ریکارڈ کیا گیا لیکن چند دنوں میں واضح ریٹ مارکیٹ میں آنے کے بعد ہی دکھائی دے گی سرسو کی سندھ میں کیا صورتحال رہی سندھ میں مارکیٹ پوزیشن تیزی کا رجحان برقرار رہا لائن پہ سات ہزار سات سو پچاس روپے سے لے کر سات ہزار نو سو پچاس روپے جبکہ حیدر آباد میں سات ہزار پانچ سو روپے سے لے کر سات ہزار آٹھ سو روپے اور کراچی میں سات ہزار چھے سو روپے سے لے کر سات ہزار نو سو پچاس جبکہ سکھر میں سات ہزار نو سو روپے ریٹ ریکارڈ کیے گئے ناظرین کپاس کے بارے میں اہم معلومات دیتے چلیں کہ سپورٹ پرائیس دو ہزار تیس چوبیس میں کیا ہوگا وزیراعظم نے بروقت اعلان کرتے ہوئے کپاس کے لیے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے کپاس کے روان سال قیمت آٹھ ہزار پانچ روپے فیمر مقرر کرنے کی منظوری دے دی اور حدایت کرتے ہوئے کہا کہ کپاس کی سپورٹ پرائیس جلد جلد اقتصادی ربطہ کمیٹی سے منظور کروانے کے لیے پیش کی جائے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ سبائی حکومت کسانوں کو کپاس کی مقرر کردہ قیمت کی فراہمی یقینی بنائیں وفاقی حکومت مقرر کردہ سپورٹ پرائیس پر عمل درامت کے لیے سبائی حکومتوں کی ہر ممکن مدد کرے گی وزیراعظم محمد شبا شریف نے کہا ہے کہ حکومت کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے ترجیب بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے کپاس کی فصل کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے تجاویز مرتب کرنے میں وزیر وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی تیز رفتاری سے اپنا کام مکمل کرے گی کپاس پاکستان کی ذریع مبادرہ کمانے والی بہت بڑی فصل ہے ناظرین چنہ گوارہ میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی تھانکس پر وارچنگ اللہ حافظ